کمل حاسن کی اتنی رسپیک کرتے ہے سوریا کہ ان کے خاطر اپنے مند کو مار کر نبھایا تھا یہ کردار ساؤت کے مزیدار ریلیس فلموں میں کمل حاسن کی فلم بھی ایک سوپر ہٹ فلم ثابت ہوئی ہے وکرم نے باکس آفیس پر تابر توڑ کمائے کرتے ہوئے دنیا بھر میں چار سو چالیس کروڑ روپے کی کمائے کی فلم وکرم نے وجہ سیتوپتی، فہد فاصل اور کمل حاسن لیڈ رول میں نظر آئے لیکن اس فلم میں پانچ میٹ کے رول میں نظر آئے سوریا نے رولکس کا کردار نبھا کر سارے لائم لائٹ اپنے اور کھیچ لی لیکن دوستو یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ سوریا پہلے رولکس کا یہ کردار نبھانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھے حال ہی میں بینگلورو میں پارلے فلم فیر اوارڈ ساؤت ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کا آئیوجن ہوا اس دوران تمیل میں سوریا کو فلم سورا رائی پورٹرو کے لیے بیشٹ ایکٹر اور ان کی جہ بیم کا بیشٹ فلم کا آوارڈ ملا اس دوران کمل حاسن کی فلم وکرم کی بھی چرچہ رہی فلم فیر اوارڈز میں اس فلم کے بارے میں بولتے ہوئے ایکٹر نے کہا کہ انہوں نے شروع میں اس فلم کو کرنے سے منع کر دیا تھا رولکس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوریا نے آگے کہا کہ کیول ایک ویکتی کے لیے انہیں یہ فلم کی ہے فلم وکرم اے رولکس نام کے اپنے کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوریا کا ویڈیو سوشی میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ایٹر نے کہا ہے کہ انہوں نے شروع میں فلم نہیں کرنے کا فیصلہ کیا تھا حالانکہ بعد میں انہوں نے حامی بھل دی تھی انہوں نے کہا کہ یہ رول انہوں نے کیول ایک شخص کے لیے کیا ہے اور وہ ہے کمل حاسن اوارڈز فنکشن میں سوریا نے کہا آج میں جو کچھ بھی ہو جیون میں کچھ بھی کر رہا ہو کمل سر ہمیشہ میری پریڑنا رہے ہیں جب انہوں نے فون کیا اور کہا کہ ایک رول ہے تو میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا میں اسے سبی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آخری منٹ کا فیصلہ تھا میں لوکش کو فون کر کے بتانے والا تھا میں اس فلم کو نہیں کروں گا لیکن میں نے اسے ایک شخص کے لیے کیا مجھے سکردار کے لیے اتنے پیار اور تعریف ملنے کی امید بھی نہیں تھی فلم وکرم میں سوریا یعنی رولیکس کا رول بلے ہی پارچ میٹ کا رہا ہو اور ان کی دمدار ایکٹری نے سبی کا دل جیت لیا تھا ریپورٹس کے معنی تو اس فلم کے لیے ایکٹر نے ایک بھی روپیہ چارڈ نہیں کیا ہے اور اس پارچ میٹ کے سین کے لیے انہوں نے کافی محنت کی ہے تو دوستو آپ کیا کہنا چاہو گے اس قبر پر اپنی پرتکریاں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں